صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا لکھا وصحابی کھا سید یا حبیب اللہ نحمدہ ونسلیم قال اللہ تعالی وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسوله النبی الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا وَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعلا لکھا وصحابی کھا سید یا خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کی حمد و سناء اور حضور نبی کریم روف الرحیم خاتم النبیین رحمتاً لِلعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں حدیعہِ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہائیتی پاجب الہترام علماء اکرام سعدات اکرام مشیخ اعزام ذمہ داران عدداران تحریک الابیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص میرے انتہائی عزیز مجاہد تاریخ ختم نبوت حضرت مولانا آسم شفاق رزوی صاحب ماشاءاللہ امیر زلہ جیلم اور میرے انتہائی دیرینہ سنگی حضرت تعالی مولانا محمد شاید چشتی صاحب زیدہ مجدہ حضرات محترم چوزری حاق نواز صاحب نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عصال سواب کے لئے تائدار ختم نبوت کانفرنس کا انقاط کیا ہے اب جنازوں پہ بھی شادیوں پہ بھی برسی پہ بھی کوئی بھی محفل ہو اس میں لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہ نعرے انشاءاللہ لگتے رہیں گے اور تائدار ختم نبوت کنارے لگ رہے ہیں دور دراز سے تشریف فرما ہمارے تمام کارکونان حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں مشن اطاب فرمایا ہے یہ مشن انشاءاللہ تعالی تا قیامت جاری و ساری رہے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضور قبلہ امیر و مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اخلاص پہ اس کی بنیاد رکھی ہے اپنی زندگی کے شب و روز حضور قبلہ امیر و مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ناموس ہے رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے گزارے ہیں اور آج حضور قبلہ عالم حضور قبلہ امیر و مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس سے پاک بھی ہے آپ نے یہ جو نعرہ دیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج دودھ پیتے بچے بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ اور ہماری اپنی دلی یہ خواہش ہے کہ ہم اتنی زیادہ محنت کریں اور حضور قبلہ امیر و مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کو اس طرح زندہ رکھیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں آ جائیں اور ان ظالموں سے اور ان فاسقوں سے فاجروں سے ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے پیار آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ کے اندر یہ ارز کیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشان فرمایا کہ جب امانت کے اندر خیانت ہونا شروع ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی تو ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کے اندر خیانت یہ کیا مراد ہے تو میری اور آپ کے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات نہ اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے یہ امانت کے اندر خیانت ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کترے اروج پہ ہے اور لوگوں کا گلہ جو ہے وہ کس طریقے سے گھونٹ دیا گیا ہے اور اسلام دشمنی کس اروج پہ جا رہی ہے ابھی تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے خلاف جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا کام اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں جب یہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور جب یہ لاوہ پھٹے گا اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم جو آپ کو پیغام دیتے تھے وہی پیغام حق تھا اور جو حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پیغام عطا فرمایا ہے وہی کائنات کے اندر پیغام حق ہے اور پوری دنیا کے اندر یہ پیغام ہم دے رہے ہیں اور جو حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے اسی لائن پہ چلتے ہوئے اور اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے کہ پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ آؤ دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اور جو نعرہ حضور قبلہ امیر مجاہدین نے دیا ہے تاج ازار ختم نبوت کا اس نعرے نے تو مرضیوں کو چیر کرک دیا ہے اور کائنات کے مرضیوں کو اور قادیانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نعرہ لگتا رہے گا اور قادیانی وہاں چلے جائیں گے جہاں سے ہی آئے ہیں آج دارے ختم نبوت زندہ بار آج دارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار حق تلو حق تلو حق تلو سنے جانا سنے جانا تیارے آقاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کرے گا اور قاتل کو بھی یہ بتا نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا اور جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو بھی یہ بتا نہیں چلے گا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا اور دیکھیں نا کہ ملک پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت ان لوگوں نے بنا دی ہیں غریب آدمی کا جینہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے انتہائی مشکل ہو چکا ہے اور غریب آدمی بچارہ خودکشی بے مجبور ہے اور اسی لئے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آگے بلدیاتی الیکشن ہے اور جتنے بھی ذبہ داران یہاں تحریف فرمائیں یہ اس بات قید کریں کہ دن رات حیرت کریں اور اچھے لوگوں کو آپ آگے لائیں تاکہ اس ملک کی جان جو ہے ان لوگوں سے چھوٹ جائے ہم تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان لوٹیروں سے ان بدماشوں سے ان فاسکوں سے ان فاجروں سے بولے کریم ہماری جان چھوڑا تاکہ غریبوں کا بھی بلا اور یتیموں اور غریبوں کا بھی بلا ہو جائے تو میرے عزیز ساتھیوں یقیناً سٹیج پر ذمہ داران عود داران تحریف فرمائیں سب کی خدمت کے اندر یہ عرض ہے کہ آپ لوگ دن رات محنت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو کھینچہ تانی ہوتی ہے نا کہ ختم کر دیں اور ہم نے کام کرنا ہے میں نے کام اس لیے نہیں کرنا کہ میں سٹیج پر بیٹھاؤں یا مجھے سٹیج پر بٹھایا جائے اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے سپیکر کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع ملے یہ بات نہیں ہے بات اصل کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اس مردے کرندر کو دیکھنا ہے اور اسی مریدوں نہ دے باہو قبر جنادی جیوے ہوئے یہ تو پیغام ہمیں سلطان العارفین نے بھی عطا کیا کہ اسی مریدوں نہ دے باہو قبر جنادی میں نے ساتھ آٹھ ماہ مرکز کے اندر راہ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے صبح سے لے کے شام تاکرات ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے کہ جب بابا جی رحمت اللہ علیہ کی قبر پاک پہ لب بیٹ کے اور تاجدار ختم نبوت کے نارے نہ لگ رہے ہیں سلامت اللہ علیہ کی قبر پاک پاک پانچ پاک 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 ایک سیکنڈ بھی خطوق کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی جانشینِ امیر مجاہدین اور ہمارے امیر ہمارے امیرِ محترم حضرتِ قبلہ صاحب زادہ والشان دحمد برقات مولالیہ کا بیان انشاءاللہ تعالی ٹیلی فونی خطاب آپ سے وہ فرمائیں گے اور آپ جم کے بیٹھے رہے ہیں اپنے امیرِ محترم کا خطاب آپ سن کے جائیں اور دعا کے بعد آپ نے جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی یقیناً حق نواز صاحب نے آپ کے لئے لنگر پانے کا انتظام بھی کیا ہے یہ تو ایک زیافت ہے نا چلو ہم تو آئے ہیں دعا کے لئے اس حالِ ثواب کے لئے کہ ان کے والدِ گرامی کو والدہِ محترمہ کو اور جو بھی ان کے خاندام سے جس طرح قبلہ مفتی صاحب آپ کو اس حالِ ثواب کا مسئلہ تھے نا وہ سارا سمجھا کے گئے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے اب بتاؤ کہ دشمن بھی امیر مجاہدین کو سلام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بولتے نہیں ہوں کہ دشمن بھی امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کو سلام کر رہے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھے تو وہ تعلیم میں راضی و غزالی اٹھے تو للقاہر سے ایوان ہلا دے اور میں نے ایک مرتبہ مہاجمہ پڑھاتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ بدلانا تیرے بعد بھی میرا موضوع گفتگو اے امیر مجاہدین بدلانا تیرے بعد بھی میرا موضوع گفتگو تو چلا گیا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے اس لیے حضور کیم ہم نے دیکھنا ہے کہ بلا امیر مجاہدین کے مشن کو باقی نظام اور سنسل دنیا کے نہ رکیں ہیں نہ رکیں گے اور ہم نے اس مشن کو ضائع نہیں انہیں دیئت دینا اور ابھی بھی جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تحریک میں شامل ہوں یا نہ ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ اب سوچنا چھوڑ دو اور غیر مشروط طریقے سے تحریک اللہ بیگ یا رسلم کی بنیادی رکنیت اصل کر کے اس کے اندر شامل ہو کے دین کا کام شروع کر دو اور پھر دیکھو کہ لہد میں اس کے رخِ شاک اداغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اس لیے میں آپ تمام ساتھیوں کا اور بالخصوص حق نواز صاحب کا ان کے برادران کا پوری ٹیم کا دل کی عطا گے رائعوں سے شکر گزار ہوں اور اللہ تعالی آپ تمام سنگیوں کو اور مجھے بھی حق کے ساتھ رہنے کی کام کرنے کی میند کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ اگرات میں آگے بلدیاتی الیکشن کے اندر پوری فل میند کرنی ہے دن رات میند کرنی ہے اور آگے اچھے لوگ آگے لائیں تاکہ اس ملک کا نظام بدلے اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم اور رحمتیں عطا فرمائے اللہ تعالی ان تمام سنگیوں کی کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ ادرات اسی طرح جس طرح تشریف فرمائے نا اسی طرح آپ تشریف رکھیں اور میرے سر پہ تشریف فرمائے حضرت مغلانہ علامہ شاہ چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ شاہ چشتی رزوی اللہ تعالی ان کا ایسے رماج ہوئے نا یہ کم ملتے ہیں میں باقشرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیض آباد میں بابا جی رحمت اللہ علیہ نے ان کو کتنا نوازا آج پوری دنیا کے اندر ان کی زبان کے اندر یہ شیر سنے جا رہے ہیں اور بابا جی رحمت اللہ علیہ جب اس طرح اشارہ فرماتے دینا تو بس یہ پتہ نہیں چلتا تھا پھر کیا ہو گیا کیا نہیں اللہ تعالی عمل کی تفیق